جی اسلام علیکم ویورز میں ہوں شہزاوت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان سکواش ٹیپ سینل آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک سکواش بول کے مطلق ہے سکواش بول لیتے وقت آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور کیا منوان آپ کو ہونی چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ویورز سب سے پہلے جو بینرز ہوتے ہیں چھوڑے بچے ان کو کھیلیں کے لیے سکواش بول ون ڈاٹ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ پاکستان میں آپ یوز کرتے ہوں گے موسٹلی سکواش بول دن لپ کی ملتی ہے دن لپ کمپنی ہے سکواش بول کی اور دن لپ ملتی ہے اس میں ون ڈاٹ اینڈ ڈبل ڈاٹ ہوتے ہیں ون ڈاٹ جو ہوتی ہے وہ چھوڑے بچے یوز کرتے ہیں بیگنر ایزا پریکٹس کے لیے بھی یوز کی جا سکتی ہے اور ڈبل ڈاٹ جو پرفیشنل پلیرز ہوتے ہیں سینئر پلیر ہوتے ہیں وہ کھیلتے ہیں اس میں ییلو ڈاٹ ہوتا ہے ون ڈاٹ اینڈ ڈبل ڈاٹ جی تو ویورز آج کی جو خاص ویڈیو میں خاص والد میں آپ لوگ پر بتانے جا رہا ہوں وہ موسٹلی ابھی پلیروں کو یہ تو معلوم ہے کہ دن لپ کی بول جو ہوتی ہے کیا پلیروں کو یہ معلوم ہے کہ کیا وہ دن لپ جو یوز کر رہے ہیں کیا وہ والدوں کے لیے ڈیوڑیبل ہے کہ نہیں اگر وہ پائدار نہیں ہے تو وہ آپ کی نئی بالکلی کسی کام کی نہیں ہے اس کا باؤنس اس کا ری باؤنس اچھا نہیں ہوگا وہ کیسے آپ کو جانے کے لیے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اچھی بالکل کیسے جانا جائے گا اور لیتے وقت ان کی پہچاند آپ کو کیسے ہونے چاہیے تو چلیئے ویورز یہ دن لپ کی بال ہے میں اس کو اپن کرتا ہوں آپ کو بالکل کا نیا بال ہے یہ ویورز نیو بال ہے دن لپ کا اور یہ ہے سنگل ڈاٹ سنگل ڈاٹ وال ہے دن لپ کا ہے نیا وال ہے موسٹی میرے پاس کمپلینز آئی ہیں میمبر کی پلیئرز کی تو اس کے متعلق میں نے سوچا آپ لوگو کو ایک اچھی سی دلیو بنا کر دکھاؤں تاکہ سب کو اس کے بارے میں انفرمیشن دے جائے اور یہ بہت ضروری انفرمیشن ہے اس سے آپ کی بال میں مزید انپرویمنٹ گیم میں آنے کا چانس ہے وہ کیسے ویورز جیو میرے پاس دو بالیں ہیں یہ دو بالوں کا ڈیفرنس میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے جب بھی بال لینی ہو آپ نے بال لیکے وقت یہ سب چیزیں چیک کرنی ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپ کو نقصان نہ ہو جیسے کہ آج کل بال بہت ایکسپنسیب ہو چکا ہے دن لپ کا بال کمپوٹیشن بال ایکسپنسیب ہے اس کے لئے اور بھی بال ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں وہ کہیں جو ابھی اویلیبل ہیں کہیں پہ نہیں اویلیبل تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا جاؤں گا اگر ان کیس آپ کے ساتھ کبھی اتفاق سے ایسا ہوتا ہو آپ نے نیا بول لیا اور وہ جلدی ہی پھٹ جاتا ہے پہلے دن ہی پھٹ جاتا ہے سام ٹائمز تو ایسے ہی ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی سٹیم لگی ہوتی ہے وہ سٹیم مٹھنے سے پہلے ہی وہ پھٹ جاتا ہے تو ویورز اس چیز کو جاننے کے لئے ہم اس ویڈیو کو بتائیں گے کہ وہ کیا وجہ ہے جس سے نیا بول بھی جلدی ہٹ جاتا ہے اور آپ کو کھیلنے کے لئے ایک اچھی بال کا کیسے پہچان ہونا ضروری ہے تو ویورز چلے دیکھتے ہیں ابھی میں آپ لوگ کو یہ دونوں بال دکھاتا ہوں ایک بال ہے میرے پاس ڈن لگ کا اور ایک ہے ٹیکنی فائبر کا ٹیکنی فائبر ڈیو ایس ایپ سے اپروف شدہ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ڈن لگ کی بھی بتاؤں گا اس میں ڈیفرنس کیا ہے بس آپ نے یہ جانا ہے اور پھر انشاءاللہ جب بھی بال لیں گے آپ کو ضرور خاص واش ٹپس یاد رہے رکھیں آپ کو اچھی اور بیٹھین ٹپس دیکھ رہا ہے جیو ویورز یہ جیسے کہ آپ بیٹھ رہے ہیں یہ ڈن لگ کی بال ہوگی اس کے اوپر لکھا ہوئے کمپوٹیشن ڈن لگ بال ڈبلیو ایس ایف ہے پی ایس ایف پی ایس ای ہے اور ڈبلیو ایس ای ہے ورلڈ سکواش ایس ایس ایشن ابھی آپ کو میں بال دکھا رہا ہوں یہ ہے ٹیکنی فائیور بال جس کے نیچے لکھا ہوا ہے ورلڈ سکواش فیڈریشن اپروفڈ جیو ویورز اب میں آپ لوگوں کو یہ دکھاؤں گا کہ اس بال کو آپ نے چیک کیسے کرنا ہے اس بال کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے ابھی ان کیس آپ اپنی رائٹ ہینڈ میں بال لے لیں اور بال کو چیک کرتے وقت آپ نے کیا چیز چیک کرنی ہے آپ نے اپنی ان دو فنگرز کے ساتھ اس کے علاوہ کسی اور فنگرز کے ساتھ آپ نے چیک نہیں کرنی ہے اس فنگرز میں آپ کی جتنا زور ہے آپ اس میں چیک کریں اس کو پریس کر کے اپنی 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 ا اور اس کی پریسنگ میں آپ ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں یہ بال بیٹھتا جا رہا ہے جو ڈن لپ والا بال ہے یہ بیٹھتا جا رہا ہے اس کی جو پریشر ہے ہوا کا ڈن لپ والی کا اس کا پریشر کم ہے اور اس کا پریشر اچھا ہے یعنی کہ اس کو اچھا کہیں گے اس کا زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اچھا ہے اب ویورز ہم نے دیکھنا کیا ہے اب آپ کو یہ تو پتہ چلتیا ہے کہ ڈن لپ کی بال کا پریشر کم ہے جب بھی پریشر کم ہوگا آپ نے وہ بال ہرگز نہیں دینی ہے آپ نے پریشر چیک کر کے بال چیک کر دکے لینی ہے اس پریشر سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ کا ری باؤنڈ اور باؤنس بونت اچھا آ رہے گا موسٹلی سرگیوں میں تو ایسا بال آپ کے بونت کام آئے گا اس کے علاوہ ویورز جو ٹیکنی فائبر بال ہے اس سے آپ کھیل کر دیکھیں اور نائل آپ سے کھیل کر دیکھیں اس میں ڈیفرنس اب یہ آئے گا کہ یہ جو بال ہے ٹیکنی فائبر یہ آپ کی گیم میں اگر انگیز وان منٹس کا دو منٹس کا ریسٹ بھی آتا ہے تو بھی یہ بال جڑتی تھنڈا نہیں ہوگا لیکن یہ بال ویڈن تھرٹی سیکنڈ سے فورٹی فائد سیکنڈ کے بیچ میں تھنڈا ہو جائے گا جس کو آپ کو واپس مزید کرم کرنا پڑے گا یہ بال بہت جلدی اس کا باؤنس کم ہوگا تو ویورز یہ آج کی خاص ٹپس تھی جو کہ موسکی پلائر گیم تو کھیلتے ہیں ان کے لئے معلوم ایک اچھا وال بھی کیسے دیکھ کر خریدنا چاہیے کیا وہ ان کے لئے بہتر ہے کہ نہیں اس سے نقصان یہ ہے کہ ڈنڈاپ اس طرح جس میں پریشن کم ہوگا پلائر ہنجر ہوتا ہے پلائر کی کمر میں چھکاؤ زیادہ آئے گا وہ زیادہ ڈیپ جھوک جھوک کر گھیلے گا اور اس طرح کے کرتے ہوئے ٹائم لگے گا اور یہ تھنڈا ہونے پہ بھی ٹائم نہیں لگائے گا جلدی تھنڈا ہوگا جیو ایورز اس کا یہ بینفٹ بھی ہے کہ اس سے آپ کی گیم امپروو ہوگی اور اس سے آپ کی گیم امپروو جلدی نہیں ہوگی ڈراب کی حد تک آپ کی شورٹ اپیلیئر ٹھیک ہے یہ بال otherwise پوری گیم کے لیے ڈنڈاپ کا اس طرح کا بال اگر آپ کو ملتا ہے ڈنڈاپ نہیں تو اگر ٹیکنی فائبر کا بھی پریشر کم میں بال ملتا ہے تو بھی آپ نے ہرگز نہیں لینا اصل مجھد ہے لیننگ کا اور پہچاننے کا آپ نے کوئی بھی بال ہو چاہے وہ ڈنڈاپ کی چیک کرنا ہے پریشر اچھا ہے نیچے پریس نہیں ہوتا تو آپ لینے اور وہ آپ کی بال چلے گی زیادہ دیکھ تک جس کا پریشر ٹیچ ہونا شروع ہو جائے دو سے تیر پر آپ کو معلوم پڑ جائے اس کا پریشر کم ہوتا جا رہا رہا تو ویورز کو وال ہر جس مت کہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو ایک وائٹ رائز ضرور تیجئے گا پیسے ٹیکنی فائبر بہت پاکستان میں بھی مل جاتا ہے اور یہ ڈن لب بھی مل جاتا ہے تو آپ کو کوئی وال یوز کریں لیکن اس کا پریشر لازمی چیک کریں اوکے پورس خانش کوش ٹی چینل کے ساتھ اللہ فیس